ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ بات کیجئے جی وہ میں نے آپ کو میسیج کیا تھا جادو تھی سلسل میں میں نے پتا کرنا تھا جی کیا؟ اگر آپ تھوڑا سی وضاحت کر لیجئے وہ میری کافی عرصے سے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں آفیس آتی ہوں تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کندوں پہ وزن پڑ جاتا ہے اور آنکھوں پہ وزن پڑ جاتا ہے اور جی سب میں جلن ہونا شروع جاتی ہے میرے ہر کام میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ پہ جادو ہے وہ میں آپ کے اپکری کے در دستر آئی تھی تو وہ حضرت حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ میں نے ان سے پتا کروایا تھا تو انہ نے کہا کہ جادو ہے میرے اسسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹھیک تو وہ مجھے ہم سے دہنے ہی ہیں اچھا انہوں نے آپ کو کیا وزیفہ دیا تھا اللہ والی انہوں نے مجھے وہ بتایا ہے جو اسمائے حسنائے یا ممیتو یا قابضو یا سبورو یا مانے ہو یا حفیظ ہو جی وہی والا یہ تو بہت زبرست چیز ہے اب میں نے ابھی کہ ابھی پچھلے ہفتے میں آئی تھی ان کے پاس تو انہوں نے وہ کہا تھا کہ وہی کرتے رہے ہیں آپ اور وہ پانی دیا تھا انہوں نے وہ جادو شکن پانی تو وہ میں استعمال کر گئی ہوں میرا مخلصانہ مشورہ ہے محترمہ کہ آپ یہی وزیفہ یہی الفاظ پڑھئے اور خوب پڑھیں دن رات پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کھلا پڑھئے اور اس کو بہت زیادہ پڑھئے مجھ سے اور وزیفہ نہ لیں کیونکہ یہ بھی میرا ہی وزیفہ ہے جو میرے اسسٹنٹ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو کوئی فیس وغیرہ نہیں اللہ کا نام ہی دیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ وزیفہ آپ مستقل پڑھئے اور پوری توجہ سے پورے اعتماد اور پورے دھیان سے پڑھیں اور اسی وزیفے کو ہی آپ پڑھیں ایک تو یہ درخواست ہے اور دوسری آپ کی خدمت میں درخواست یہ ہے جو آپ زیادہ توجہ کریں روحانی غسل کریں روحانی غسل کا کتاب چاہ پانچ دس روپے کا مل جاتا ہے نیٹ پہ روحانی غسل کا اپگری کی ویب سائٹ پہ جائیں وہ موجود ہے روحانی غسل جاتو کا علاج ہے جنات کا علاج ہے نظربت کا علاج ہے اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان اور کھانے کے بعد سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کھانے سے پہلے کھانے کے درمیان اور کھانے کے بعد اگر بھول بھی جائیں تو کھانے کے درمیان پڑھنا شروع کر دیجئے بھول بھی جائیں تو کھانے کے بعد پڑھ لیجئے لیکن اگر کچھ عرصہ آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی ایک طبیعت اور عادت بن جائیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور بہت اچھے کمالات ملیں گے اور بہت حیرت انگز اس کی برکات ملیں گے آپ یہ ضرور کیجئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین نفع ہوگا بہترین فائدہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کو صحت لیکن جو وظیفہ انہوں نے دیا ہے اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا اور بہت پڑیے گا روز وظیفے بدلنا روز نہ ایسا نہ کیجئے میری آپ سے درخواست ہے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ آفیر